جو اہلاللہ ہوتے ہیں نا وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جو تبلیہ جماعت کے بانیوں میں سے تھے ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے برے صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دہاتوں میں ارتداد پھیل گیا مرتدونا شروع ہو گئے لوگ یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے کلمہ لفظی لفظ کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی مدارس ختم کر دیا تھے انگریز نے سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو تو یہ بہت فکر یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پریشان نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناوں تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا محدود بچے ہوتے ہیں محدود لوگ ہوتے ہیں یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیج بھی تھا ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے نہ پیسے ہیں نہ وسائل ہیں حکومت برطانیہ کی ہے وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا تو اتنا در تھا ان کے دل میں ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نینے اڑ جائے کرتی تھی ان کی ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں مسلمانوں کا ہوگا کیا یہ تو سارے یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے اس کو کیسے روکا جائے تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترقیب ڈالی کہ بھئی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی انسیچیوٹ بنانے کی یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں چلتے رہیں گے عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان مال اور وقت لگتا ہے انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے صحابہ اکرام کی جان بھی لگی مال بھی لگا اور وقت بھی لگا تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا یہ انگریزوں میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی دی لاس مغل یہ انگلیش میں کتاب ہے ایک گورے کی پوری کتاب نہیں اس کا کچھ حصہ بڑھا دی لاس مغل یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور آثینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچو کر دیا اس نے کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیا مغل حکومت کے خاتمے کے تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کی ہیں ان کی تصویریں لے لے کے یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے اس نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے میں نے سکرین شوٹ بھی لیا وایا اس کا اپنے موبائل میں کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ انگریز جب برے صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا جو مغل بادشاہ کے جو شہزادے اور شعارہ یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے اور جب فجر کی آزان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اس رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا یہ فیوچر کی پلیننگ ہو رہی تھی ان کی رات بھر شیر و شاعری کے پروگرام چلتے مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے اس میں ساری رات شاعری چلتی اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اور انگریز صبح چار بجے آزان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا نہیں آری بات میرا خیال ہے اب آپ مجھے بتاؤ ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو یا پپ جی کھیلتی ہو یا ڈرامے دیکھتی ہو اب ڈرامے آگئے پپ جی آگئے اب شاعری ختم ہو گئی شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا کم از کا مردو عدب میں تو مہارت ہوتی پپ جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو ایک قوم جو رات چار چار پانچ پانچ چھے بجے سو رہی ہو اور دوسری قوم جو چار بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ جو رات بھر شاعری سن کے ڈرامے دیکھ کے فلمیں دیکھ کے پپ جی کھیل کے سونے والی قوم ہیں یا وہ جو صبح چار بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز انگریز یہ کر رہا تھا اور خدا کا قانون ہے جو محنت کرتا ہے اللہ اسے آتا فرماتے ہیں بغیر محنت کے نہیں ملتا اگر بغیر محنت کے ملتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آکے لڑتے اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناو یہ تھوڑی کہتے آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں تو صرف نیک بننا کافی نہیں ہے بلکہ نیک بننے کا حصہ ہے میں بھی دوبارہ خانقہ انشاءاللہ کروا رہا ہوں ابھی پہلے میں نے ایک دیجیٹل خانقہ تین دن کی بنائی تھی نا میں نے ایک تین دن کی خانقہ بنائی تھی ایک تو یہ میں لارڈ سپیکر سے بہت تنگ آیا اس کو میں اوپر کرنا پڑتا ہے نیچے گر جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی اوپر کرو تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے سارا بیان میرا اسی میں لگ رہا ہے اس کو سیٹنگ کرلو یار وہ کدھر چلے گئے ہاں پتہ نہیں کہاں چلے گا رفی بھائی تو اب میں یوں کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے نیچے جاتا تو آواز ختم ہو جاتی ہے پھر اوپر لے کر آؤ تو پورا بیان زیادہ دماغ ادھر کے بجائے جو ہے نا بولنے کے بجائے سارا اسی میں لگا ہوا ہے اچھا اب دیکھو تو ڈیجیٹل خانقہ خانقہ ایک تو خانقہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقہ ہوتی ہے اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا علیہ ہے علمیہ ہے پوستیپن پوستیپن سمجھتے ہیں بولو نا جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی کاہلی کوئی پلاننگ نہیں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں پولس بھی نہیں آکے ان کو اٹھا پا رہی ہے سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں سو نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالے نا چلنا جانتے ہیں نا بیٹھنا بیٹھا ویدھا ٹیڑا میڑا ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آکے ٹیڑا بیٹھتا تھا نا اس کو گئے تھے کمر سیدھی کر کے بیٹھو ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں 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 کر کے کیوں بیٹھے ہوتا ہے نا لوگ حضرت فرمائے کمر سیدھی کرو ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر کیوں جھکا کے بیٹھے ہوئے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھی کریں کمر نا وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ تو اچھے بھلا قد ہے آپ کا میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھکنے آدمی ہیں ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے کسی کا مزاق مقصد نہیں ہے وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے بہت چھوٹا قد ہے نا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے داری ماشاءاللہ ان کی پوری تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ اور انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا تھا وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا میں کھڑا وہ پیچھ لے والے گزرہ مجھے دے نہیں رہا تو میں چیخہ میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا اس نے کہا کھڑا تو وہ پہلے بیٹھا وہ کیوں ہیں پھر میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہ ہی ہوں تو میں کھڑا وہ ہی ہوں تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے امید انشاءاللہ نراز نہیں ہوں گے تو خیر کیا گیرہ تمہیں ہاں سست تو میں نے تین دن کی نا خانقہ اس خانقہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ کیا کرو جو یہ جو دے گے کھا کھا کے مسٹنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں بزرگ ہیں ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے حقیقت بتا رہوں آپ تبلیغ میں تین باتیں سکھائی جاتی ہیں کم کھانا کم سونا اور کم باتیں کرنا اور اب پتہ کیا یعنی میں اپنے جیسے لالائقوں کی بات کر رہا ہوں کام کھانا کام سونا اور کام ہر جگہ سستی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے ان کا سات بجے کا مطلب سات بجے ہوتا ہے چھ بجے کا مطلب چھ بجے ہوتا ہے صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو پورا بورڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا بھئی پتہ چلا کہ ابنندن آیا ہے وہاں سے اور یہاں پائلٹ کو کہا جا بھئی اس کو دیکھ پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھئی ابنندن آیا ہے وہ تو پہنچ گیا بورڈر کروس کر کے اب یہاں ائر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو ابھی نندن کے مقابلے جو پائلٹ کے تھے بتا نہیں کیا نام ہے ان کا عدنان صدیقی صاحب تو وہ عدنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا ابھی جاؤ ادنان صدیقی اچھا بھائی جا رہے ہیں بھی یار جا رہے ہیں اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئے کوئی ایٹم بم لے کے آ رہے ہیں کیا جہاز ہی لا رہا ہے نا ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جہاز لایا ہے نا کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا کوئی پوری فورس تھوڑی ہے ایک بندہ آ رہے ہیں آرام سے جا رہے ہیں بھی وہ مسئلہ ہے ابھی ساس آئے بھی ہیں تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو ٹھیک ہے نا تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں دو سال ہمارے اپنے ایک دو رشدار گئے نا آرمی میں تو وہ میری والدہ میرے مامو گئے تھے آرمی میں تو میری والدہ بتاتی ہے جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسوں سے رو رہے ہوتے تھے وہ اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو تریسٹھ سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح چار بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا وہ پورا سستی تھی نہیں ان میں تو سستی ہم سب کا ایک علمی آئے بات کریں گے تو ایسے من مناتے ہوئے آدمی کہ پتہ نہیں جا بھائی تو پورے الفاظ تو تبیت سے نکال لے زمان سے تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ ہم لوگ آتے ہیں نا بول تو تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ واضح ہو لیکن سستی بولنے میں فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی بھائی تھوڑا زور سے بول لو تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں اور سست آدمی دیندار نہیں ہو دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے داڑی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم بھی نہیں ملا اس کو صحیح ہے نا تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا جی میرا ٹاپک نہیں ہے جلدی سے بات سمیٹ کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو ہم نے خانقہ تین دن کی کروائی تھی شیخ صاحب بھی اس میں دولے تھے میں شیخ تھا میں پیرو مرشد تھا تو میں نے تین دن ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو کنٹری کلب تھا پتہ نہیں کون سا کلب تھا نام بیاد نہیں مجھے ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلہ کے لیے روکڑا خرش کرو اپنا کیا خرش کرو روکڑا پھر ہی پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں روکڑا خرش کرو ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدلہ ہم نے کہا نہیں فری پھوکڑ والی اصلہ یہ اصلہ ہوتی نہیں ہے اس میں تو آ جائیں گے لوگ چلو آدھا کراچی آ جائے گا چلو بھاگ لیں گے چار بجے فری میں مل رہا ہے نا آپ کے خرشے پر آپ کی اصلہ ہوگی تو اس میں میں پھر ان کو چار بجے بھگاتا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلہ یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے قبر کا عذاب بتاؤ میدان حشر کی سختیاں بتاؤ یہ ہوتی ہے اصلہ یہ کیا چار بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت تین دن میں آپ کا پیر ہوں اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے تو بھگایا ہم نے تین دن ان کو لیکن اب سوچ رہا ہوں تین دن سے چالیس دن کا ہونا چاہیے اس میں میری اپنی بھی اصلہ ہوگی نا ہم بھی تو بھاگیں گے چار بجے اٹھ کے تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا اور بہت اوثنٹک کتاب ہے ہسٹری پہ انگریز بعض کام بڑے خاندہ نہیں کرتے چھوڑو بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لے کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح پانچ بجے چار بجے یا پانچ بجے جب فجر کی ازانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اور انگریز صبح چار بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک نام بیان کی ہے وہ گورہ لکھ رہا ہے کہ یہ وہاں بھی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آکے کھڑا ہوا ہے نا تو کون کھڑا ہوا ہے یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے یہ برچٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہوئی کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں مل جاتے تھے پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے دو چار افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے تو حضرت معنی علیہ رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ناکام تو اب ایک حل تو ہی ہے کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا اتنا درد تھا اتنی فکر تھی راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا کوئی مسئلہ ہے وہاں کوئی جو ہے نا ان کی نیند خراب کیوں ہو رہی ہے کہ بھئی برے صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا جا جا کے منتیں کی دیہاتیوں کی پاؤں پکڑے کہ بھئی کچھ وقت محول تبدیل کرو اللہ کی راہ میں نکلو کلمہ سیکھ لو کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو اور اس کا ایسی اللہ نے چونکہ اخلاص بہت تا ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی پھر وہ پیشگوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہیں کہ لوگ ہستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں امریکہ جائیں گی جماعتیں جاپان جائیں گی جماعتیں پوری دنیا میں ایک تحلقہ اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی ائر کنڈیشن روم ہے مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ دریوں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں کمال ہو گیا بھائی ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا میں اجتماع میں گیا کراچی اجتماع میں دو چار بزرگ حضرات سے ملکہ زیارت کی نیت سے گیا تھا ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں وہ بزرگ ایسے اس نے یہ کہا اس نے یہ لکھا اس نے یہ لکھا اس نے یہ کیا تو بزرگی مارکٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں شارٹ ہو گئے ہیں ہم لوگ کہیں الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ ہم بزرگوں ہم کہتے ہیں کہ صحابی کو صحابی صرف علم کی بیس پر نہیں کہا جاتا علم تو بعض تابعین کے پاس لیکن مقام کس کا زیادہ ہے صحابی کا کیوں نبی کی صحبت اٹھائی ہے جو نبی کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا ہے نا ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی اب بعد والا کوئی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ پیغمبر کو دیکھا ہے بھئی بس یہی بہت ہے تو پیغمبر کا مطلب محمد ابن عبداللہ نہیں پیغمبر کا مطلب رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت ہیں ایک حیثیت ہے کہ آپ عربی ہیں قریشی ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں ابو طالب کے بھتیجیں ہیں ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے اس حیثیت سے تو کوئی بھی کسی کو دیکھ لے بھائی اس سے مقام تھوڑی ملتا ہے ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں رسول ہے تمام پیغمبروں کے سردار ہیں اس لئے اب آپ کی جب زیارت ہو رہی ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی بلکہ یہ سرور کائنات کی زیارت ہو رہی ہے تو اس زیارت پر اللہ ایسا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا قیامت تک آنے والا کوئی محدث کوئی فقی کوئی مشتہید ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا امام مالک کا مشہور قول ہے نا کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی فقہ زندہ ہوا اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا اتنا کچھ ہو گیا جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں تو کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں امام مالک کو اتنا غضب آیا اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تم حضرت معاویہ کے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اختلافات ہوئیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے لڑائی کیا ہے کتنی بڑی فضیلت اور دو فضیلتیں اور ہیں ایک تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے ایک نبی کی معیت میں جہاد کی فضیلت اس سے بھی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی حدیث ہے سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو یہ الفاظ نہیں ہیں فرمایا کسی کا کہ اکرام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آپ کو قرضہ دیا تھا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب بہت اچھا ہے صاحب علم ہے بہت ساری وجوہات فرمایا وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہو نہیں آرہی بات حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں تھی بولونا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور ابو سفیان کی بیٹی تھی وہ کس کے نکاح میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو ہمارے لئے آپ کی آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں ہندی میں حالانکہ اس کے لئے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے برادرین لو یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے یہ گالی بن چکا ہے کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا کہتے ہیں سالہ تو یہ کوئی بات ہے اس لئے برادرین نسبتی وہ خود خوش ہو جائے گا پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش یہ بتا دوں میں ہوگا پھر بھی پھر بھی نہیں خوش تو پھر اس کو سالہ کہہ دے نا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوش نہیں ہوتے تم برادرین نسبتی یا برادرین لو کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو تو میں کیا کہوں گا میں تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو ورنہ اصل لفظ اس کے لئے کیا ہے برادرین لو یا برادرین نسبتی فارسی میں کہلو یا انگلیش میں کہلو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکامے یعنی تم اس کو بہت عزت دو اس بیس پر کہ اس کی بہن تمہارے نکامے ہیں تو جب مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی میرے نکامے میں اس کو عزت دوں تو کیا نبی عزت نہیں دیں گے جو ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں ہے بھئی نبی عزت نہیں دیں گے ان کو جن کی بیٹی یا بہن نبی کے بولو نا نکامے ہو اور نبی عزت دیں گے تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں اس لئے کہ ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا ہمارے پیغمبر نے ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا حضرت معاویہ کی وہ کیا تھی ہمشیرہ تھی اور ابو سفیان کی وہ کیا تھی بیٹی تھی تو اہلِ بیعت کے نام پہ دیکھو اہلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے مگر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا گھٹا دیا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا بہت سے بدتیوں نے مشرقین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشاہ بنا کر کس کا حق گرا دیا اللہ کا حق گرا دیا ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے لوگ اہلِ بیعت کا لیبل لگا کے ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بیزتی ہونا شروع ہو جائے یہ جائز نہیں ہے اسلامی غلوب ہے یہ افرات و تفریت ہے ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے برزبت کسی کی بیٹی کے لینے کے تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کام نہیں ہے نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کام ہے تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں نہ میں دعویہ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نہ کر لی جائے کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے تو میں گیا وہاں کچھ تبلیغ کی عقابرت ہے ملاقات کا موقع مل گیا تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوبری سے نکلی گئی ہے یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا تو سارا صحبت پہ آ گیا یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا ہاں وہ جو اب چھوکر آ گیا دماغ میں جب بھی دماغ کو کھوبری کا ہونا تو وہ اکتم ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا کھوبری بولو گئے اکتم دماغ کی کھوبری گھوم جاتی ہے پھر بھولی بھی باتیں یاد آتی ہیں کھوبری کا لذب میں اٹریکشن بہت ہے تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانے کے لیے میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمت علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے بھل لوگوں کے جا جا کے منتیں کرتے تھے کچھ وقت لگاؤ اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرش کرو اس کی برکتیں دیکھیں کیسے عرب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلیں سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فیس نہیں ٹھیک ہے نا ہوتل کھلے ہوئے ہیں کوئی پروفٹ نہیں ہے سب فیس بیل اللہ ہر آدمی فیس بیل اللہ تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے انہوں نے مجھ کھانے دیکھ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھیں کھلا رہے تھے ہم بھی گھنے بن کے بیٹھے گئے ہمیں بھی خیر کھلایا ہے انہوں نے پھر ہی پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی تو میں نے کہا یہ دیکھ پہ کون بیٹھا ہوئے تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا مجھے تو کوئی دیکھ پہ بیٹھا ہے میں تو کم اس کم نہیں بیٹھوں گا کھا لوں گا یہ دیکھ پہ مجھے کوئی تصویر کھیچ کے ڈال دے گا مفتی صاحب کا بزنس ہے کس کا دیگوں کا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی میں بکری کے ساتھ تصویر کھچوانے کے لئے تیار ہوں بریانی یا کورمے کی دیکھ کے ساتھ مجھے تصویر کھچواتے میں بڑی شرم آتی ہے کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے یہ دیگوں کا کام کر رہا ہے ہمیں تو بھائی شرم آتی ہم تو نہیں بیٹھ سکتے لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے دیکھو کوئی دیگے کوئی جسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو اس کو دیکھ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی وہ تو کہے گا میں دیکھ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نا اتنی نہیں ہو رہی جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے دیکھ کا آرڈر کر دیا دیکھ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے میں نے دیکھا دیکھ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اور ایک نہیں ہے ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے درجنوں فیکٹری ہیں ایسا آپ نے آپ کو مٹی میں ملایا ہوئے خاک میں ملایا ہوئے غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی عیادت کے لیے بیمار ہو گئے تھے تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے عیاشی کر رہا ہے اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے ہے بھئی اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے تو وہ سمجھ رہی ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو گئی ایسا نہ اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بیمار تھے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو آپ اندازہ لگاؤ کیسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پر ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلارہوں لیکن اندر سے اللہ کیا ہو ناراض ہو اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب تھے مفتی حقیقی مفتی ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نگلتا ہے ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوئے مفتی بنا ہوئے اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں مفتی استخارے نکال نکال کے لوگوں کو اللو بنانے والے بھی کیا ہیں مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو اور وہ مفتی بھی ہیں میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے مفتی اور استخارہ جمع مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکلی نہیں سکتا تو کہاں سے نکال نکال کے ببلک کو بتا رہے ہیں نہ کوئی سنگلل نہ کوئی اشارہ تو وہ جو تھے حضرت مفتی شیفی صاحب رحمت اللہ علیہ وقعی مفتی تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے استدراج بولو نہیں ہے یہ ڈھیل نہیں ہے آپ تسلی رکھیں کہا کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر وہ تو اترانے لگتا ہے جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے کام کی مقبولیت ہے